اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنڈ شوٹس سمندر ایک وسیح درین چیز ہے ہمارا میکسیمم ٹریڈ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے اور آج کل کے زمانے میں بھی نوے فیصد سے زیادہ ٹریڈ بحری جہازوں کے ذریعے کیا جاتا ہے ایک ایسا وقت بھی تھا جب حقیقتاً انسان کو اندازہ نہیں تھا کہ سمندر کتنا وسیح اور حریص ہے لیکن آج ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ستر فیصد سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے جہاں پر اس سمندر کے ذریعے انسان نے نئے نئے جزائر دریافت کیے نئے نئے جزیرے دریافت کیے نئے نئے ملکوں کے دریافت ہوئی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے نئے نئے تہزیموں کے دریافت ہوئی وہیں پر بحری جہازوں کو اکثر اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑا اسی سمندر کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں آج تک صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہے اگر حقیقتاً بات کی جائے تو ہمیں چاند اور مریخ کے بارے میں معلومات زیادہ ہیں لیکن اپنے سمندر کی اتھا گہرائیوں کے معلومات ہمارے پاس کم ہیں ایک زمانہ وہ تھا جب یہ سوچا جاتا تھا کہ سمندر میں ایسے حصے ضرور ہیں جہاں پر گہرائی کم ہوتی ہے جہاں پر ہمارے جہاز جاتے ہیں ٹکراتے ہیں ڈوب جاتے ہیں لیکن یہ سوچا نہیں جاتا تھا کہ سمندر کی گہرائی کبھی اتنی زیادہ بھی ہو سکے گی جو ہمارے لئے ان امیجنیبل ہوگی ناقابل تصور لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا جیسے جیسے سمندر سے ہماری آشنائی بڑھتی رہی ویسے ویسے ہی ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہمیں شاید اپنے سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں زیادہ صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے اور اس کی ایک پریلینٹ اگزامپل ہے 1872 یعنی کہ 1872 سے لے کے 1876 تک کا ایک سفر ایک بحری جہاز کا سفر نام تھا اس کا ایچ ایم ایس چیلنجر ایچ ایم ایس چیلنجر کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ اس نے بائیولوجیکل سپیشیز کے نمونے اکٹے کرنے ہیں سمندر کی گہرائی کو ایکسپلور کرنا ہے باٹم آف سی فلور کے اوپر جو جو چیزیں اس کو ملیں اس کو انہوں نے ایک باکس کے اندر سٹور کرنا ہے اور ان کو واپس انگلنڈ لے کے آنا ہے 1876 میں ایچ ایم ایس چیلنجر واپس برطانیہ پہنچا اور اس نے وہ تمام کے تمام نمونے پیش کیے جو کہ اس نے پچھلے چار سال کے دوران میں اکٹھے کیے تھے لیکن یہاں پر ایک چیز ایسی تھی جو کہ ریلی اینڈ ٹرولی سب کے لئے شاکنگ تھی سب انسانیت کو یہ علم تو ضرور تھا کہ ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں شاید ایسی نئی چیزیں ملیں گی جن کو کہ ہم پہلے نہیں جانتے لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سمندر کے کسی پوائنٹ کے اوپر گہرائی اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس گہرائی میں اگر ہم ماؤنٹ ایوریس جیسے پہاڑ کو اٹھا کر رکھیں تو اس کی چوٹی پھر بھی سمندر کی سطح سے تقریباً دو کلومیٹر نیچے ہوگی اس جگہ کا نام تھا چیلنجر ڈیپ اور جہاں پہ یہ ٹرنچ تھی اس کا نام رکھا گیا ماریانا ٹرنچ آج کی ویڈیو میں ہم اسی ماریانا ٹرنچ کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے ایچ ایم ایس چیلنجر کو جو مختلف کام سوپے گئے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے نہ صرف سمندر کی گہرائی ناپنی ہے بلکہ اس گہرائی سے نمونے بھی کٹھے کرنے ہیں آویسلی اپنے نیٹس کو اپنے جال کو پانی میں ڈالنے سے پہلے ایچ ایم ایس چیلنجر کا کرو ایک کام کیا کرتا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ وہ اس جگہ کی پہلے گہرائی ناپتے تھے ہر دفعہ جب وہ جال پانی میں ڈالتے تھے پانی کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت ناپنے کے لیے اس کی سرکولوشن دیکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ سمندر کی گہرائی سے سپیشیز یعنی مختلف جانداروں کے نمونوں کو اکھٹا کرنے کے لیے پہلے وہ اس جگہ کی ڈپس ناپتے تھے اب یہ زمانہ ہے 1875 کا تاریخ ہے دیس مارچ کی اس وقت الیکٹرونک ایکوپنٹس اتنے زیادہ جدید تھے نہیں سونار آپ کے پاس تھا نہیں ایکو ساؤنڈر ہوتا نہیں تھا اس وقت استعمال کی جاتی تھی ہینڈ لیڈ لائن یا جس کو اس زمانے میں فیدم لائن بھی کہا جاتا تھا اب ان کی یہ جو لائنز تھی ان کے اوپر مارکنگ تھی ہر پچیس فیدم کے اوپر آج کے حساب سے پچیس فیدم چھالیس میٹر کے برابر بنتے ہیں آرموست کرو میمبرز کو یہ کام سوپا جاتا ہے کہ جناب آپ لیڈ لائن نیچے کریں اور ذرا ناپے کے گہرائی کتنی ہے تاکہ جال یعنی کہ نیٹس اسی حساب سے تیار کیے جا سکیں وہ لائنز کو نیچے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لائن ختم ہو جائے گی لیکن سمندر کی گہرائی نہیں پہنچے گی ابھی تک آخر کار لائن چار ہزار چار سو پچھتر فیدم یعنی کہ آٹھ ہزار ایک سو چوراسی میٹر پانی کے اندر جاتی ہے اور تب سمندر کا سب سے گہرے حصے کو جا کے بوٹم میں لائن ٹچ کرتی ہے اس جگہ کو اس وقت نام دیا گیا ہے چیلنجر ڈیپ کا اور اس ٹرنچ کا نام تھا ماریانا ٹرنچ ماریانا ٹرنچ فلپینز کے ایشٹ میں واقع ہے اور اس کا نام بیسیکلی ماریانا آئیلنڈز کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے جو کہ اس ٹرنچ کے نورث میں ہے یا جن کے ساؤتھ میں یہ ٹرنچ واقع ہے سمندر کا یہ سب سے گہرہ حصہ ہیں اور یہ پورا کا پورا ایریا یعنی کہ ماریانا ٹرنچ موجود ہے پیسیفک اوشن میں اور اس کی شکل اس طریقے کی ہے کہ جیسے ایک ہلال ہوتا ہے جس لائک اکریسنٹ چیلنجر ڈیپ بیسیکلی ماریانا ٹرنچ کے اندر آپ ایسا سمجھنے کے ایک اور غار ہیں آج کی جدید ٹکنیک سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ایریا کی گہرائی آٹھ ہزار ایک سو چوراسی میٹر نہیں ہے بلکہ دس ہزار نو سو میٹر کے آس پاس ہے یا دوسرے الفاظ میں ٹین پوائنٹ نائن کلومیٹرز چیلنجر ڈیپ کے علاوہ یہاں پر دو غار اور موجود ہیں جو کے بعد میں وقتاً فوقتاً دسکور ہوئے بر تیار نوٹ ایس ڈیپ ایس دا چیلنجر ڈیپ اٹسلف اور اس پوری ٹرنچ کی لمبائی دو ہزار پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی سکسٹی نائن یعنی کہ انہتر کلومیٹر ہے ایک انفرمیشن میں آپ کو اور یہ دیتا چلوں کہ یہ ماریانا ٹرنچ مارز وجود میں کیسے آئی زمین کی پلیٹس ہوتی ہیں ایک پلیٹ دوسرے کے اوپر موف کرتی ہے اس سمرسف بہیور کی وجہ سے جہاں پر یہ پلیٹ سمرج ہو رہی ہوتی ہے یا تو وہ اپنے ٹاپ کی پلیٹ کو اوپر اٹھا دیتی ہے اور یا پھر اس پلیٹ کو لے کے اندر کی جانب مر جاتی ہے ایسی جگہوں کے اوپر ٹرنچز وجود میں آتی ہیں اور جس میں انسان کو یہ اندازہ ہوا کہ زمین کے اوپر زلزلے آنے کا صرف اور صرف ایک وجہ کسی آتش فشاں یا والکینوں کا پھٹنا نہیں ہوتا بلکہ ٹیکٹونک پلیٹس کی یہی مومنٹ زمین کے اوپر سب سے زیادہ زلزلے آنے کی وجہ بنتی ہے ماریانا ٹرنچ دریافت تو بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کی صحیح گہرائی کا اندازہ بیسیکلی اٹھارہ سو پچھتر کے اس ایکسپیڈیشن کے دوران میں کیا گیا لیکن اس مومنٹ کے کافیر سا بات تک بھی سب کے سب یہی سوچتے رہے کہ یار ماریانا ٹرنچ میں کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ماریانا ٹرنچ کے اندر سورچی روشنی پہنچتی نہیں نوملی جن چیزوں کو ہم ہیبیٹیبل زونز کہتے ہیں وہاں پر ایک پورا کا پورا ایکو سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک ایسی چیز پیدا ہو رہی ہوتی جس کو کھایا جا سکتا ہے ایک جاندار ہوتا ہے جو کہ اس کو کھاتا ہے وہ جاندار مرتا ہے تو دوبارہ یوریا اور خاد بنتی ہے اور اسے پھر دوبارہ وہ پلانٹس اور انیبلز فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو بعد میں کھایا جاتا ہے پر ان کیس آف ماریانا ٹرنچ اور سپسیفکلی دی چیلنجر ڈیپ وہاں پر سورج کی روشنی تو سیرے سے ہے ہی نہیں لہٰذا پلانٹیشن تو وہاں پر اگھی نہیں سکتی اگر آپ کسی بھی طریقے سے سمندر کے اس حصے کے اندر سورج کی روشنی کو پہنچا بھی دیں گے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پریشر کتنا ہے تقریباً پندرہ ہزار سات سو پی ایس آئی پر سکوئر انچ ایک چھوٹے سے سکوئر انچ کے اوپر تقریباً آٹھ ٹن کا پریشر آپ کتنے بڑے بڑے بیلڈنگز کھڑی کر دیں جو کہ آٹھ ٹن ہوں ان کے پریشر کے نیچے کسی جاندار یا پودے کے پیدا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا but to everyone's surprise جب وہاں پر لیٹر ایکسپیڈیشن کی گئیں اور سمندر کے اس گہرائی میں جب کینیڈین ڈیریکٹر جیمز کیمرون اگر آپ ان کو جانتے ہوں I really love that guy and I love his work by the way وہ بھی اپنے کیپسول نوما چیز میں بیٹھ کے اور سمندر کے اس گہرائی میں گئے everyone found out and you know they captured the videos and photos of very very strange animals ایسے animals جن کو کہ ہم اپنی ان کم گہرائی والے پانیوں میں تو کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں اور وہ جاندار ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اتنی ہی گہرائی میں زندہ رہ سکتے ہیں it is again a very strange part خدا کی وہاں پہ قدرت ایسی ہے کہ اگر آپ اس جاندار کو اٹھا کے پانی کی سرفس کے اوپر لے آئیں گے تو پریشر کی کمی کی وجہ سے وہ implode ہو جائے گا یا explode ہو جائے گا I think explode ہو جائے گا پریشر کام ہو گیا نا وہاں پر ایسے ایسے جاندار موجود ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن ان کے different other sensory organs ہیں وہاں پہ ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے لیکن وہاں پہ ایسے جاندار موجود ہیں جو کہ صرف وہیں پہ رہ سکتے ہیں وہ ہماری انکم گہرائی والے جنگوں کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں apart from all of this fascination and all of these fascinating animals that you find at such great depths ایک American adventurer تھے ان کا نام تھا Victor Boscovo I think انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا deepest human dive کا جو کہ تقیبن 35,850 فٹ تھی اور جہاں پر انہوں نے چار نئی سپیشیز یعنی کہ چار نئے نمونے جانداروں کے ڈسکور کی وہاں پر ان کو ایک اور چیز جو ملی وہ ایک شاپنگ بیک تھا پلاسٹک کا شاپنگ بیک ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور ہم سب کے سب اس بات سے آشنا ہے کہ پلاسٹک صدیوں تک ویسے ہی رہتا ہے جیسے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یار اتنی زیادہ گہرائی میں زمین کے گہرے ترین حصے میں دس کلومیٹر سے زیادہ سمندر کی گہرائی میں بھی انسانوں کے اثرات پہنچ رہے ہیں How sad is that ایک اور مزیدار چیز یہ ہے کہ وہاں پر پہلی بار انسان نے thermal vents دیکھے اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ thermal vents کیا ہیں تو آسان اور سادہ الفاظ میں یہ ایسے ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں سے زمین کی انٹرنل مولٹن کور کی وجہ سے گرم پانی اور ساتھ میں کیمیکلز وہ جو کہ ارتھ کی کور کے اندر موجود ہیں جو کہ ہمیں زمین کے اوپر پیوزولی نہیں ملتے وہ نکل کے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ بالکل پائپس بنے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے میٹیریل کے جو کہ زمین کی مولٹن کور سے نکل نکل کے آ رہا ہے اور یہاں سے گرم پانی تکیبت سات سو ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس کا نکل رہا ہوتا ہے لہذا اٹھارہ سو پچھتر کے بعد آہستہ آہستہ انسان کو اندازہ یہ ہوا کہ سمندر کی گہرائی اور اتنی گہری جگہ زمین پر ڈسکور کرنے کی فیسینیشن اپنی جگہ لیکن اصل فیسینیشن بیسیکلی یہ ہے کہ اتنی گہرائی کے اندر کون کونسی ایسی نئی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم نے زمین کے اوپر نہ تو کبھی دیکھی ہیں نہ کبھی محسوس کی ہیں اور نہ ہی وہ چیزیں نہ ہی وہ جاندار اور نہ ہی وہ ماحول ہمیں کبھی زمین کے قریب مل سکتا ہے یا کم گہرائی کے ایریاز میں مل سکتا ہے اور سمندر کے اندر رکھی ہوئی چیزوں سے انٹرسٹ تھا ان کو یہ ویڈیو کم از کم تھوڑی بہت اچھی تو لگی ہوگی ہے اور جنہوں نے اپیدے کی ویڈیو دیکھی ہے ایم شور کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیز شاید دیکھنے کو سننے کو اور جاننے کو ضرور ملی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو اور آپ کو کسی بھی طریقے سے اس ویڈیو نے ہیلپ کیا ہو چاہے آپ کے نالج گین کرنے میں یا کسی بھی اور طریقے سے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھی ساتھ آپ میں سے جو لوگ ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں میں نے ان کے لئے ایک الگ ایڈیٹنگ چینل بنایا ہوا ہے جس کا لنکھ میں آپ کو یہاں پہ بھی شیئر کر دوں گا میچے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا بٹر دی سیم ٹائم میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اور یہ بھی کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ نہیں سیکھنی یا اگر آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ کے چینل سے کسی کسی کا شغف نہیں ہے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب مت کیجے گا کیونکہ آپ سبسکرائب کر لیں گے اور پھر ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ میرے چینل کے لئے بری بات ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو وہاں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family take very good care of yourself you are watching Orange Shorts میرا نام ہے زاہد نسار اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ